سینہ کی جوان یہاں پر ہمیں کو وڑودرا میں رسکو کرتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں دیکھیں پریوار کے لوگوں کو نکال کر کے لائے جا رہا ہے سامنے سے تصویر ہم دیکھ رہے ہیں سینہ کی جوان اور آگے کی اور پانی زیادہ ہے جو سینہ کی گاڑیاں ہیں وہ آگے کی اور بڑھ رہی ہیں اور رسکو کر رہے ہیں لوگوں کو نکال کر کے لائے ہیں یہ سلسلہ لگاتار جاری ہم اکوٹا علاقے میں ہیں اور یہاں پر پانی اتنا زیادہ آئے سکوٹا علاقے میں کہ یہاں پر آرمی کو اتارنا پڑا ہے اور وہ لوگ رہات اور بچاؤ کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ ٹریکٹر سے بھی یہاں پر بچاؤ کے لیے گئے ہوئے ہیں اس طرح سے لگاتار یہاں پر کوششیں جاری ہیں اور عام لوگ بھی مدد کے لیے اترے ہیں یہ اس کی بھی تصویر یہاں پر دکھائی دے رہی ہے ابھی بھی یہاں پر آرمی کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور انہی کو ہم یہاں پر رسکو آپریشن کے ذریعے جو رہا اس کی تصویر دکھا رہے ہیں کمراجینر کے ساتھ ابھیشے کوپاد ہے ایوی پی نیوز پڑھو درہ کہ میں یہاں پر ایک سوسائٹی میں ہوں اکوٹا کی سوسائٹیوں دیکھیں انڈی آرکی ٹی ہمارے آگے آگے جاری ہے یہ رسکو کرنے کے لیے جارے ہیں انڈی آرکی ٹی میں ساتھ میں آرمی بھی ہے رومانہ یہاں پر چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اس سوسائٹی کے اندر قریب 20 لوگ فسیوے ہیں جو ہم کو بتایا گیا ہے اور ان کے بچاؤں کے لیے ہی یہ انڈی آرکی ٹی میں اندر جاری ہے تھوڑا راجینر جی آگے آئیے گا جس طرف کیمرہ یہاں جائے گا اس سوسائٹی میں آپ کو پانی پانی نظر آئے گا اور لوگ یہاں پر فسیوے ہیں تین دن سے فسیوے نکلنی پا رہے ہیں اور آپ کو تصویر دکھاتا ہوں دیکھیں آرمی کے جوان وہ بھی آ رہے ہیں پیشے کے اور دکھائی گا راجینر جی چونکہ آرمی بھی یہاں پر ہے اور ساتھ میں جو انڈی آرکی ہے وہ بھی مدد کے لیے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو وہ تصویر اور ادھر دور تک دیکھیں گھروں میں پانی بھر گیا ہے یہاں پر یہ سوسائٹی ہے اس کے جو گھر ہیں یہ گھر بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آگے کی تربی پانی ہے پورا یہاں پر کسی کا باہر نکل پانا ممکن نہیں ہے اور تین دن سے لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی رہا تند تک پہنچے اس بیچ میں سینہ کی جوان اور انڈی آرک کے جوان وہ یہاں پر آ کر کے لگتار ان کی مدد کرنے کی یہاں پر چھت پر چھت پر لوگ ہم کو دکھائی دے رہے ہیں جو کی یہاں پر پانی کے چلتے گھروں میں قید ہو کر کے رہ گئے ہیں اس طرح کی تصویریں یہاں پر لگاتار کل کتنا پانی تھا کل پانچ فٹ گھر کے اندر پانی تھا اور کوئی کوئی آپ کو مدد پہنچیے بھی آج یہ ٹیم آئی وی اینڈ ڈیئر ہاں یہ ہم کو یہاں کے جو اس تھانی لوگ ہیں وہ اپنی داستہ بیا کر رہے ہیں کہ کن تکلیفوں میں ان کو یہاں پر رہنے کے لیے وہ مجبور ہیں بڑودرا کے اکوٹا علاقے کی یہ سامراج سوسائٹی ہے اس کی تک تصویر ہے یہ یہاں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے یہ سب لوگ جو یہاں کو دکھ رہے ہیں یہ اسی پانی میں فسے ہوئے ہیں اور پچھلے تین دنوں سے لگاتار فسے ہوئے ہیں کوئی مدد ان کو یہاں پر نہیں مل پائی ہے کیا پانی اور بھی زیادہ تھا یہاں سے اس سے کافی زیادہ پانی تھا میرے گھر میں کبھی پانی آیا نہیں ہے میرا گھر تھوڑا اوپر ہے لیکن اس سال لائک ابھی تک جتنی بھی فلوڈ آئی ہمارے گھر میں نہیں آیا لیکن اس سال میرے ہائٹ جتنا پانی تھا میرے گھر میں بھی برابر ہم کو کوئی مدد نہیں ملی کبھی کسی نے پوچھا نہیں کیا تکلیف ہے آپ لوگوں ہم پورا ٹیکس بھر رہے ہیں گورنمنٹ کو پورا سب کچھ مل رہے ہیں ہمارے روڈ سے ہاؤزنگ ٹیکس بھر رہے ہیں روڈ ٹیکس بھر رہے ہیں پانی جو بھرا ہے یہ پہلی بار بھرا ہے پہلے بھی ایسا پانی بھر ترہا ہے پہلے تین چار بار آیا ہے لیکن اس ٹائم ایکسٹریم ہے پیچھے ہماری بھول بھول ٹوٹ گئی ہے باہر سے پانی آ رہا ہے کیونکہ باہر یہ بیلڈنگ بن گئی دور بڑی بڑی پتہ نہیں کس نے پرمیشن دی اس کو اس کے حساب سے یہاں پورا پانی یہاں سے جا رہا ہے ابھی کون اس کی رسپنسپلیٹی ہے ہمارے جو ڈیمیش سوسائٹی کا ہے وہ کون بھر پائی کرے گا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے ابھی تک یہاں پر کوئی پرساسن کی اور سے پوچھنے نہیں آیا کوئی نہیں آیا اور یہ آپ کو نیوز میں دکھانا اسے نہیں کے کارڈ دینے کا ہے یہ دکھانا ہے برابر دکھانے کے لیے آپ کے پاس آئیں میڈم پانی میں چل کر کے ہم مجھے ایک بات ایک تصویر یہاں کی پوری تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بیان کر رہی ہے کہ کس قدر پانی میں یہ لوگ ہیں اور قریب بیس لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو ابھی انڈی آرف کی ٹیم گئی اوپتاری فسی ہوئی ہے مگر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی کوئی پوچھنے نہیں آیا ہے ان سے بات کرتے ہیں چوئی سال ہو گیا یہاں چوئی سال ہو گیا پہلے بھی پھڑا آیا ابھی بھی آیا لیکن یہ پانی اپلور ہے وہ اتنا آ رہا ہے پوری سوچائٹی کام یہاں آ رہا ہے یہ اوپلٹ میں آ رہا ہے اور بھوا تو کتنا پڑ گیا چالیس بھuy 2004 کب وہ یہ آؤپلٹ کا پیچھے میں جائیں گے بہت بڑا بھوا پڑ گیا کوئی دیکھنے کو نہیں آتا یہ سوچائٹی کا پانی یہاں نہیں آتا تو سوچائٹی کتنی ڈوب Cur Better یہ ابھی بھی آ رہا ہے اب دیکھو یہ پانی کتنا یہ جو پانی آ رہا ہے پوری سوچائٹی کے پانی آ رہا ہے دونوں آفریٹ کے سامبیجیا کی دونوں آفریٹ کے دونوں آفریٹ کے ایک سو ہیسے ہی ہیٹ کے سوسائیٹی ہے اس میں اتنا پانی آ رہا ہے بہت بہت پڑ گیا بروڑ میں تو بہت پڑ رہا ہے لیکن یہ دفعہ اپنا بہت پڑ گیا تیس بائی تیس کا بچانے کے لیے آیا تھا اس کو بول دیا کہ پیچھے مت جاؤ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا بہت پڑ ہے آفریٹ میں پانی جاتا تھا نہیں وہاں بہت پڑ گیا ہے وہ پانی یہاں سے نہیں جاتا یہ دونوں ہر سال آتا ہے لیکن یہ سال پوری سوسائیٹی کا کل کتنا پانی بتا رہی تھے آپ یہاں پڑ تھا ساتھ فٹ گھر میں تھا ساتھ فٹ گھر کے اندر پانی آ گیا آج پانی اترا ہے کچھ اور کوئی دیکھنے پہا نہیں رہا ہے دونوں ڈونوں آوٹ پلیٹ کوئی مدد کریار نہیں آ رہا ہے نہیں اس میں کیا ہے جو بادو میں سوسائیٹی بننا ہی نہیں وہاں سے پانی جا رہا تھا لیکن ابھی جا نہیں رہا ہے دو آوٹ دو آوٹ اچھا آپ نئی سوسائیٹی بن گئی ایک ہم نے خوب جیتی بھی منگوایا تھا میرا بیٹا ہے یہ دیکھیں یہاں کی تصویر ہے اور یہ سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر کچھ نیا کنسٹرکشن ہوا ہے اور اس کے چلتے یہ پورا کا پورا پانی یہاں پر اکھٹا ہو گیا ہے کوئی ان کی مدد کرنے کو آیا نہیں ہے اور یہی تصویر ہم کو یہاں پر ہر جگہ ایسے ہی دکھائی دے رہی ہے یہ سامرہ سوسائیٹی ہے یہاں کے بڑھو دراخلی اور یہاں پر اس طرح سے جو ٹریکٹر اور ٹرالی کے ذریعے لوگ ضروری سامان لے کر کے گھر کے بھیتر آ رہے ہیں کیونکہ اس سوسائیٹی کے اندر اس سمیں پانی ہی پانی ہے اور یہاں پر یہاں پر پہنچنا بھی اس سمیں ممکن نہیں ہے جو یہاں پر اسکتیاں ہیں باہر دیکھیں یہاں پر آرمی کی گاڑیاں یہاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ آرمی کی جو گاڑیاں ہیں وہ مذہب کیلئی آئی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائیٹی کے اندر ابھی بھی لوگ فسے ہوئے ہیں جبکوں کی نکالنا ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا ہے آرمی اور NDRF دونوں یہاں پر بچاؤں کیلئے پہنچے ہیں تاکہ لوگوں کو نکالا جا سکے ہم کو وہاں پر ابھی بھی آرمی اور NDRF کے جوان دکھ رہے ہیں جو بوٹ لے کر کے اس علاقے میں پہنچ رہے ہیں تاکہ ریسکیو آپریشن ہو سکے تین تین دنوں سے لوگ یہاں پر خوشے ہوئے ہیں اور چاروں طرف ہم کو ایسا ہی پورا پانی کا سیلاب دکھائی دے رہا ہے جدر بھی نگاہ جاتی ہے پچھلے بہتر گھنٹوں سے یہی حال ہے آج یہاں پر آرمی اور NDRF پہنچا ہے تو ان لوگوں کی جان میں جان آئی ہے اور امیدیں جو یہ ہے باہر سرچت نکلنے کی وہ وہ امیدیں پھر سے ایک بار زندہ ہوئی ہیں تو یہاں کے حالات بڑودرا میں جو استتیاں ہیں وہ لگاتار خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ پانی اب کم ہو رہا ہے مگر استتیاں سامان ہنے میں بھی خاصا وقت لگے گا کم را جندر سنگ ساتھ امیشہ کو باتے ایبی نوش بڑودرا